ٹائم دی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا شیڈول ٹائٹ ہے کیونکہ آپ لوگ ایک کار خیر کر رہے ہیں کہ کرونا ویکسینیشن پورے بلوچستان میں شروع ہو چکا ہے ہم آپ سے پہلے سوالے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف ہمیں اتنا بتا دے کہ آج کے تاریخ تک آپ نے کتنے ویکسین کرا ہے اور کتنے لوگوں کا کیا بیٹا ہے سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کے انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اس فورم پر بولنے کا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ قابل سمجھا کہ آپ مجھے اس پر کر سکیں جیسے کہ آپ کو بہتر بتا ہے کہ پورے پاکستان میں کرونا سے بچاکہ ویکسین جب مطارب کرائے گئے تھی تین مارچ کو تو پھر اس کے بعد ویکسین مطارب کرانے سے پہلے ہمیں یہ اقامات جاری ہوئے تھے کہ فرنٹ لائنڈ ایل ورکر جو کہ ڈاکٹر ہیں پیرامیڈکس ہیں نرسس ہیں جتنے بھی ہیں آپ ان کا ڈیٹا کلٹ کریں تاکہ ویکسین جیسی پاکستان پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم فرنٹ لائنڈ ایل ورکر کو ہم ویکسینیشن کریں گے تو یہ جب ان کی جب ہم نے وہ کروا دی ریجسٹریشن تو یہ بائیس ہزار کے قریب بنے ہمارے برشتان میں جن میں سے ہم نے سولہ ہزار ایک سو تین تیس لوگوں کو فرس ڈوز لگایا اپنے فرنٹ لائنڈ ورکر کو جس کا سیکنڈ ڈوز تقریباً آرموس کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا اس کے بعد بھی رامیڈ کو ڈائلیکشن آئی تھی کہ جو ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ان کی آپ ریجسٹریشن سین آئی سی نمبر کو میسج کر دیجئے گا ڈبل ون ڈبل سکس پہ وہاں پہ ان کی کوٹ جنریٹ ہوگا اور کوٹ کے آگے ان کو ویکسین لگا سکتے ہیں تو کل کی ڈیٹا کے مطابق ہم نے دو ہزار دو سو تینیوے لوگوں کو ہم نے ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ہم نے ان کی ویکسین لیشن کر دی ہیں ان میں سے کچھ سیکنڈ ڈوز تولے بھی آنے شروع ہو گئے تو ابھی ان کی پانچ سو کے قریب ان کی ویکسین لگ کر چکے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور ڈائلیکشن ملی تھی اوم ڈپارٹمنٹ سے کہ جیلوں میں جو کیدی بند ہے اس وقت اور جن کی عمر سار سار سے زیادہ ہے تو آپ ان کی ویکسین لیشن شروع کر دیں پھر ہم نے جب ٹوٹل ڈیٹا کلٹ کیا تو آراؤن کوئی ساڑھے چار سو کے قریب یا پانچ سو قریب لوگ ہمارے برشتان میں ایسے ہیں جیلوں میں جن کی عمر سار سار سے زیادہ ہیں تو پھر اس میں سے ہم نے جب ان کی ویکسین لیشن کے عواضی سے ہم نے لیٹر لکھا ڈسٹکو کو کہ آپ کے ڈیویزن میں جہاں جہاں پہ بھی جیل موجود ہے آپ وہاں سے ڈیٹا کلٹ کرنے کے سار سے زیادہ عمر کی کتنے لوگ ہیں تو آراؤن کوئی پینٹسیس لوگوں کو ابھی تک ہم نے جیلوں میں ویکسین لگائی ہے اس کے بعد ایک اور ڈیریکشن بھی ہمیں یہ ملے کہ اسی سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو جو ایک ویکسین آتی ہے سنگل ڈوز میں اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی ویکسین لگائی ہے وہ سارے ٹو ڈوز والے تھے تو یہ جو سنگل ڈوز والے ہیں کہ اپنے جو اسی سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے پچاس سے جو ابو تھے ساٹھا دے ان کو دو ڈوز والے تھے جو اسی سال سے عمر کے لوگ تھے ان کو ہم نے پانچ سو بارہ ویکسین لگا دیا ابھی تک جو اسی سال سے اوپر کے لوگ ہیں ہمارے مطورین بزرگ لوگ دفتر بھی یہ تو بہت اچھا ہے فیغر آپ نے بتا اور یہ خوشائن بات ہے کہ ابھی تک جو ہے نا پلوستان میں اتنے لوگوں ویکسین ہو چکے ہیں اور اس کے دوسرے ڈوز کے طرف ہم جا رہے ہیں لیکن کوئٹا ہم ادھا سکھانے کے افتداء کیا گیا فیمیلز کے لیے ڈیفرن میں ایک وہ بھی اچھی امید کا کرن ہے کہ لوگ آئیں گے اور کریں گے اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر آپ کی کتنے سنٹریر انٹریر بلوچستان میں کس طرح جا رہے ہیں کتنے ویکسین ہو چکے ہیں ہم نے شروع شروع میں جب بلوچستان کے حوالے تھے وہاں سے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کے ذلے میں یہ صورت موجود نہیں تو آپ کسی اور ذلے تک اپنے آپ کو پہنچا دیں یا کوئٹا پہنچا دیں تو ہم نے ایک سو نینانوے سنٹر ون ڈبل نائن فگر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سو نینانوے سنٹر ہم نے یہ وی سی کہلاتی ہے ایڈلٹ ویکسینیشن سنٹر کہ جہاں پہ بالغ لوگوں کی ویکسین ہوتی ہے ان میں سے ہم نے ار ڈسٹرک میں پہلے تو ہمارے جو تینتیس ڈسٹرک ہیں ہم نے وہاں پہ سنٹر سے چبلش کروایا پھر جو بڑے بڑے ڈسٹرک جس میں گوادر ہے آپ کا تربت ہے خوزدار ہے پشین ہے لولائی ہے اس طرح کے جو بڑے بڑے ڈسٹرک پھر ہم نے وہاں پہ دو دو تین تین چار چار جگہوں پہ ہم نے سنٹر کلوائے اس کے علاوہ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ ڈیویژنز ہیں تو ار ڈیویژن کی سطح پھر ہم نے ار ڈیویژن میں ایک ایک سنٹر سٹیبلش کروایا تاکہ وہاں کے رہنے والے وہاں کی آسانی ہو تاکہ وہاں بھی جا کے ویکسین کروا سکے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی یہاں پہ جو ہمارے جو بڑے بڑے ہفٹیٹلز ہیں جیسے کہ بولان میٹھلک ہفٹیٹل ہے ہمارا سیول ہفٹیٹل ہے شیخ زائد ہے ایلپر ہے اس طرح ہمارا بھی یہ جو آج کل جو سی ایچ کیو جو پہلے کے لاتا تھا بچوں کا سطح جو ابھی بچک کے نام سے مشہور ہے اس طرح ہم نے پھر یہ جو مفتی محمود ہے ہمارا بن ازیر بوٹو شہیٹ افٹیٹل ہے ہمارا بینے کے جو کیڈنی سنٹر کہلاتا ہے ایلار بیٹی جو کہ پرائیوٹ فرم ہے ادارہ ہے ہم نے ان تک کوئی ویکسین دے دی اور ہمارے اپنے ڈی جی آفیس میں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرائیوٹ آفیس ای پی آئی کے جانسے ویکسین آتی ہے اور جاتی ہے ہم نے یہاں پر بھی سینٹر اسٹیبلش کیا ہوا ہے عجبہ صاحب یہ جو ہے مطلب یہ تو آپ نے بٹا دیا لیکن آپ ہمیں یہ بٹا دے کہ جو ہے نا جو سنگل ڈو ڈبل ڈوز ہے ایک تو یہ بٹا دے کہ جو ہلٹ ورکر ان کے کب تک کمپلیٹ ہوں گے کیونکہ ہلٹ ورکروں کو کن پاکستان لیور پر کمپلیٹ آئے تھا کہ ہمیں ویکسین اس طرح نہیں کیا در ہے جس طرح کرنا چاہے جس کو اسے بہت سے ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ایٹ کے بعد ہو کرے سب کے لیے ویکسین کول دیا جائے گا اس پارے میں آپ کا کیا انتظامات اور کس طرح آپ دیکھیں گے دیکھیں کہ ایک چیز تو آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ ویکسین کی جو پروڈکشن ہے یعنی جتنی تعداد میں ویکسین بنتی ہے اس کے مطابق کو ویکسین اس ملک کو پرہام کی جاتی ہے اب پاکستان کی آبادی آپ کو ماشاءاللہ بتا ہے کہ کوئی بائیس کروڑ کے قریب ہیں تو بائیس کروڑ میں اگر آپ ان میں سے تعداد کوئی بچوں کو اٹھارہ سال سے چکھاں کہ عمر کی بچیں آپ ان کی نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ ویکسین پریفر کی جاتی اٹھارہ سال سے لے کہ اسی سال تک کی عمر کے لوگوں کو اب ظاہر سے بات ہے کی ویکسین کی فرہامی ہوگی تو ایک دم سے پھر گورنمنٹ اس کو ٹوڑا سا رول کو ریلیکس کر دے گا تاکہ یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ایلٹھ کے پروائیڈر ہو یا ایلٹھ کے جو مصدرک جو ان سے کام کرتے ہیں کیونکہ ویکسین اور کرونا وائرس آپ کو بہتر بتا ہے کہ ار انسان کو لگتی ہے وہ ٹوڑی یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ ڈاکٹر ہے انجینر یا کوئی اور بندہ ہے وہ تو جہاں پہ بھی اس کو قوت مطافیت جس بندے میں کم ہوگی جہاں پہ اس کو ویکسین اور مریض کو وائرس لگ سکتی ہے تو گورنمنٹ ابھی یہ سی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جتنے ویکسین زیادہ وفر مقدارین کو ملتی ہے یہ اتنے اپنے رولز کو رولز کو چھوڑے ریلیکس کرتے جائیں گے اور ابھی تو یہ بھی سننے میں آئے کہ اٹھائیس اپریل سے شاید ہم پچاس سال سے زیادہ کی جو ہمارے لوگ ہوں گے کمیونٹی میں ان کو ہمیں ویکسین لگانا شاید الاؤ کر دیں گے ان سے اسی کی ڈائریکشن سے کہ اٹھائیس اپریل سے شاید وہ اعلان کر دے کہ بھائی جن کے عمر پچاس سال سے اباؤ ہے وہ اپنے ویکسینیشن اپنے کوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ریجکٹر کروائیں اور قریب ترین سنکٹر پہ جا کی اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیں اب آتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف کہ ابھی تک ہم نے کتنے ویکسین لگائی ہوئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ ابھی تک ہم نے تری سہزار کے قریب ویکسین ہماری استعمال ہو چکی ہے جن میں سے فرنٹائل ورکر ہیں اس میں جو سار سار سے اوپر کی زیادہ لوگ ہیں ان سب کو ویکسین لگی ہے اور ہمیں جو ڈوز ابھی تک ملے ہیں برشتان کو سیونٹی فائف تاوزنٹ ملے ہمیں ابھی تک اچھا ڈکس صاحب تینکیو آپ نے بہت اچھا ڈیٹا مرسد شیئر کیا اور سننے والوں کو بتا دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں والے دونوں میں پھر پروگرام کر رہے ہوں گے اور آپ میرے نام زفر ولوچے ایک سوال ہے کہ ہمارے برشتان گورنمنٹ نے پچیززار ڈوزز پنجاب گورنمنٹ کو دیئے واپس اس کی کیا وجوہات ہے کہ وہ کرونا ویکسین کی کیا وجوہات ہم نے پنجاب کو واپس کیئے تھے وہ ہم نے واپس تو کر دی بلکل آپ کی بات سوئیے وہ ہم نے ادار پہ دیئے ہیں ہم نے مطلب ہے سنی کہ ہمارے پاس سٹاک زیادہ تھا جو سٹاک ہمیں ملا تھا اس کے مطابق ہماری فکر جو کنزمشن چل رہی تھی وہ ہم نے ایک جو ڈیڈ لائن سیٹ کیا تھا پھر درمیان میں پنجاب میں چونکہ کیسز زیادہ کافی آئیں تو پھر انہوں نے ان سے اسی نئے ڈائریکشن یہ فیصلہ کیا کہ فیل آل ہمارے جہاں پہ پچیس ہزار ڈوززی میں اکٹراب پڑھے تھے بریشتان کو انہوں نے ہم سی بیس دن کی ادار پہ لے گئے تھے انشاءاللہ وہ پچیس تاریخ تک ہمیں ہمیں وافیس ہزار ڈوزز ہمیں وافیس کر دیں گے پنجاب گورنمنٹ اس میں سے کوئی بات نہیں کہ ہماری ویسی نوا میں گئی ہے صرف ادار پہ گئی ہے انشاءاللہ وافیس آ جائے گی وہاں سی بابت مرنڈرہ سی�� پرگرم پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا ڈیٹیل اور سائی ڈیٹیل شیئر کرنے کا زفر بلوشت ہوشکتا گوشکتے کہ بھئی مطلب کیدی ان نمگا توجہ میں کسیہ نہ شوتا بلوستان تا شرط سالہ سا ساڑھے چار سالہ زیادہ کیدی ہے سیو پنچ کیدی انہو ویکسین کنک بھوٹا اشتار سالہ عمرے فگر ہو کم میں پنچ سالہ دوانسدہ مردمانہ کورتا چاہیے نا افتاد ادھار ویکسین ہمیں کراہ ہزتے تو چو گندے رمضان آباد انہو روچگی رمضانی مارٹوں بھی کموں کا اوڑا لیٹک نہیں ہے آئی پاڈ سپیڈ تیز بیٹی یا ہمیں ور چلیتے بھالام جان ادھا سپیڈ تو بھیگن دے شروع چھے ڈیڑھ ماہ ہمیں درڈ مارچہ چھے شروع انگر تک اللہ گئے ماتے ماہ یہ تو کہا تو گیا بچھا مارچہ چھے ڈیڑھ ریپورٹ بیٹا جس تک مارچہ چھے ڈیڑھ ریپورٹ کوری اوڑوچسان نو بھی سی ازار رپورٹ جتے ہیں اپیو آئی کوارڈنیٹر صاحب آئے پاس بات گپ جا کے 30 ہزار بیٹا یہ بات شریع انیسیٹیو مگا یہ تو پروسس تو بات گندگ ہے نا مخلوق کی آویرنیس مخلوق بہت نہا اے گئے بچہ ایک مزر شریع اس پر گپ پہ جائے سبیسے ہیں مل سب موسیقا منشہ نائشہ 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 چل aloud گلantis چل اور مسکت کی ایک ہے آپ ہم آنسان ہیں تو اسے میرے سے مبارک ہوں اس لیے آپ کو دیکھ اس نے میرے سے بہتت کیا